السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ السلام علی عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اگرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج کا سوال یہ ہے کیا بے نمازی کی قربانی قبول ہو جائے گی آج کل یہ بھی سوال لوگ پوچھنے لگیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا لیکن قربانی کرنے میں آگے آگے ہے تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی آئیے ایک آیت دیکھتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ستائیس کہ اللہ تعالیٰ درنے والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے کیا اگر اللہ سے ڈرتا تو توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے نماز وہ نماز کی پابندی کیوں نہیں کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا تو قربانی سے پہلے اس کا خیال لکھئے سورہ نمبر ترمزی کتاب الصلاح حدیث نمبر فور ون تھیری ابو حران رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب وحیل عبد یوم القیام من عمله صلات کہ قیامت کے دن بندے سے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں پوچھے گا وہ نماز ہے اگر نماز صحیح رہی درست رہی تو کامیاب ہو گیا اور جس کی نماز صحیح نہیں رہی تو وہ ناکام ہو گیا اب جو پڑھتا ہی نہیں اس کے حالت کیا ہوگی جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا بیان کیا جا رہا ہے صحیح رہی تو اور جس نے پڑھا ہی نہیں تو نقصان ہے کی نہیں نقصان ہے تو میرے بھائیو ایسے لوگوں سے یہی کہنا ہے اللہ کے واسطے آپ نماز کا احتمام کیجئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قبول کرنے والے ہیں وَاقِمُ السَّلَا وَلَا تَكُونُ اُنِ الْمُشْرِقِينَ سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتیس نماز پڑھو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ تو قربانی کرنے سے پہلے نصیحت یہ ہے کہ نماز کا احتمام کیجئے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے رکھے آمین وَسَلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقی